سنانے کھیچ لیے سرپرے باغی جوانوں نے تو سامانے جراحت اب اٹھا لیتی تو اچھا تھا تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا یہ شازیہ بہن ہماری سامنے بیٹھے ہوئی ہے یہ اس طرح کے اشار جو ہے وہ جب میں سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو مجھے ایسی خاتون نظر آتی ہیں جو آزادی کے بعد مردوں کے شانہ بشانہ چل کے نہ صرف ملک کی تعمیر و ترقیب ہے بلکہ عدب اور سماجیت کی تعمیر و ترقیب ہے بھرپور ساتھ دیا ہے اس میں ایک نام شازیہ کا بھی آتا ہے اور اگر ہم مقامی طور پر نام لیں تو ہماری آئیشہ آئیوب ہے یہ بھی بہت تب کے لیے وقف ہیں اور اتنا بڑا جلسہ انہوں نے ایک معمولی سے اطلاع پر کر دیا میں آئیشہ کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور گزاری سے کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشار پیش فرمائیں مطرمہ آئیشہ آدھاب حاجرین بہت بہت شکریہ آپ وقت نگال کے آئے ریحان بھائی شازیہ پی اور بہت سارے لوگ پروید بھائی بہت سارے آفتاب سار میں کس کس کا نام لوں بس میں آپ کو ایک فرمالیٹی کے طور پر میں کچھ شیئر سنا کے باقی کے تو ارس کیا ہے مطلع یوں کی جھکتی پلکوں کے احتیاط سمجھ جھکتی پلکوں کے احتیاط سمجھ خاموشی کر رہی ہے بات سمجھ جھکتی پلکوں کے احتیاط سمجھ خاموشی کر رہی ہے بات سمجھ ایک نظر تجھ کو دیکھنا ہے جسے اس کی آنکھوں کی مشکلات سمجھ ایک نظر تجھ کو دیکھنا ہے جسے اس کی آنکھوں کی مشکلات سمجھ بامودر تیرے منتظر ہی رہے میرے کمرے کی کیفیات سمجھ درد کا اس کو انتظار سا ہے وہ بھی شائر ہے اس کی ذات سمجھ درد کا اس کو انتظار سا ہے وہ بھی شائر ہے اس کی ذات سمجھ ماں کا اچل تجھے میسر ہے تو اسے پوری کائنات سمجھ ماں کا آجل تجھے میسر ہے تو اسے پوری کائنات سمجھ بہت شکریہ ایک مطلعہ ایک شیر دیکھیں کہ کون کہتا ہے کہ انسان کا گھر ہوتا ہے کون کہتا ہے کہ انسان کا گھر ہوتا ہے جس کو گھر کہتے ہیں دراصل سفر ہوتا ہے کون کہتا ہے کہ انسان کا گھر ہوتا ہے جس کو گھر کہتے ہیں دراصل سفر ہوتا ہے اور وہ جو رشتوں کو نبھاتا ہی چلا جاتا ہے صدر علی وقار کی نظر میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جو رشتوں کو نبھاتا ہی چلا جاتا ہے تم کو معلوم ہے وہ شخص کدھر ہوتا ہے وہ جو رشتوں کو نبھاتا ہی چلا جاتا ہے تم کو معلوم ہے وہ شخص کدھر ہوتا ہے ایک غزل کی چند اشاروں دیکھیں کہ کیا بتلائیں اکثر رکھا رہتا ہے کیا بتلائیں اکثر رکھا رہتا ہے شہرک پہ ایک خنجر رکھا رہتا ہے کیا بتلائیں اکثر رکھا رہتا ہے شہرک پہ ایک خنجر رکھا رہتا ہے فکرِ دنیا داری کا وہ ایک منظر شاعر بڑے حساس ہوتے ہیں ان کے لئے یہ شیر کا آئے میں نے کہ فکرِ دنیا داری کا وہ ایک منظر پیشانی کے اوپر رکھا رہتا ہے فکرِ دنیا داری کا وہ ایک منظر پیشانی کے اوپر رکھا رہتا ہے اور خاموشی کی پرتیں کھولی جائیں تو خاموشی کی پرتیں کھولی جائیں تو سب کچھ اس کے اندر رکھا رہتا ہے خاموشی کی پرتیں کھولی جائیں تو سب کچھ اس کے اندر رکھا رہتا ہے اور تیری یادوں کے پنے اڑ سکتے نہیں تیری یادوں کے پنے اڑ سکتے نہیں دل پہ بھاری پتھر رکھا رہتا ہے تیری یادوں کے پنے اڑ سکتے نہیں دل پہ بھاری پتھر رکھا رہتا ہے میں خوابوں میں تتلی بن کے اڑتی ہوں میں خوابوں میں تتلی بن کے اڑتی ہوں اور تکیے پہ یہ سر رکھا رہتا ہے میں خوابوں میں تتلی بن کے اڑتی ہوں اور تکیے پہ یہ سر رکھا رہتا ہے بہت بہت شکریہ آپ میں چھاؤں گی کہ آگے بڑھا ہے جائے پروگرام بہت بہت شکریہ موسیقی